بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ مٹن جخنی پلاو کی آسان اور بہترین ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو ریسپی پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہتی یہ پسند آنے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن جخنی پلاو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے وان کیجی مٹن اچھی کوالٹی کا اپنے مٹن لینے اس کو اچھی طرح واش کر لیا اور میں اب اس میں ڈالوں گی ثابت گرم مسالے ایک بادیان کا پھول ہے دارچینی کی سٹیک ہے تین چار لونگے ہیں پانچے کالی مرچے ہیں اور سفید زیرہ وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور وان فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے وان ٹیبل سپون میں ادرک لسن تازہ کٹا ہوا وہ بھی یخنی میں ہی ڈال دوں گی اور تقریباً تین گلاس کے جتنا پانی میں نے اس میں ڈال دی ہے کور اپ کر دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے تاں کہ گوشت اچھی طرح گال جائے جی تو گوشت گال چکے ہیں پریشر ککر کھولتے ہیں یخنی تیار ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کتنا اچھا ہمارا گال چکے ہیں آپ نے اچھی طرح گوشت کو گلانے ہیں اب ہم پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوارٹر کپ کوکنگ آئل میں نے لیے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس ہم نے اس میں گولڈن براؤن کار لینی ہے زیادہ آپ نے جلانی نہیں کیونکہ زیادہ اگر پیاس براؤن ہوگی تو کلر اچھا نہیں آئے گا اب ہم نے جو گوشت گلا کے رکھا ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح ہم بھون لیں گے ویورز میں اس میں ڈالوں گی وان اینڈ ہاف ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں وان ٹی سپون کٹی لال میچ ڈالیں گے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور میں اب اس میں ڈالوں گی وان ٹی سپون ثابت دھنیا ڈال رہی ہوں ادرک لسن ہم نے یخنی میں ڈال دیا تھا اور اب ہم نے اس میں ڈال دینی ہے یخنی جو کہ گوشت میں ہم نے بنائی تھی اس کو ہم کور اپ کریں گے تاکہ یخنی میں اُبال آ جائے جی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول چاول ویورز میرے پاس ہیں پانچ سو گرام جن کو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھا ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے سارے چاول ہم اس میں ڈال دیں گے چکن پلاو کا مزہ اپنی جگہ لیکن اید پہ مٹن پلاو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور شاندار لگتا ہے کیونکہ مٹن پلاو ہم کبھی کبھی بناتے ہیں اور اید بھی سال میں ایک دفعہ ہی آتی ہے تو آپ اید پہ مٹن پلاو ہی بنائیں بہت ہی مزہ آئے گا اور نیا ٹیسٹ آپ کو ملے گا کور اپ کر دیں گے چاول ڈال کے تقریباً پانچ منٹ کے بعد میں نے کھول ہے تو اس ٹیج پہ آپ کو چاول ملیں گے کہ ان میں ببلز بان رہے ہیں اس ٹیج پہ ہم نے چاولوں میں دام لگانے دام ہم لگائیں گے ویورز پندرہ منٹ کے لیے بہت ہی ایزی ہے مٹن جخنی پلاو بنانا اور بہت ہی مزہ دار تقریباً پندرہ منٹ کے بعد اب میں دام کھول رہی ہوں تو ماشاءاللہ ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے مٹن جخنی پلاو ہمارا تیار ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور اس وقت خوشبوئیں میں محسوس کر رہی ہوں جب آپ بھی بنائیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ کتنا مزے کا مٹن پلاو بنتا ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل لک آپ کو میں دکھاتی ہوں ویورز مٹن پلاو کی ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزے کا مٹن جخنی پلاو عید پر ضرور بنائیں دعوت میں بنائیں اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ وسیع رکھے تینکس پر واشنگ اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ